حلیاء ایک یہی مطلب ہے مل جائے تو خوشیاں اور نہ ملے تو سندگی بھر کی سجا یا موت رنجن جس کی دو دن بار شادی تھی گھر میں خوشی کا ماحول تھا رنجن بڑا ہی خوشتا جس سے شادی ہو رہی تھی یعنی کسوم جسے پچھلے چھے مہینے سے ڈیٹ کر رہا تھا رنجن اور کسوم کی لو میریز تھی ساری رسمیں ہوئی اور پنڈج جی نے ساری رسموں کے بعد آخر میں کہا ویوہ سمپن نے ہوا دونوں کے چہرے پر ایک مسکان تھی مگر رنجن کے چہرے پر اسماعیل آتے کے ساتھ ہی چلی بھی گئی کیونکہ پنڈج جی کے ویوہ سمپن بولتے کے ساتھ ہی رنجن کے کانوں پر ایک آواز پڑی کسوم کی ویدائی ہوئی رنجن کسوم کو لے کر اپنے گھر کو نکل گیا دونوں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی کارڈی خراب ہو گئی رنجن نے تھوڑا چھنجلاتے ہوئے کہا ارے یار یہ کیا ہو گیا اسے بھی آج ہی خراب ہونا تھا کسوم تم بیٹو میں باہر جا کر دیکھتا ہوں رنجن کارڈی سے اترا تو دیکھا کہ وہ ایک بریس پر ہے اور نیچے ندی ہے یہ دیکھتے ہی اس کے سر سے پسینہ بہنے لگا بونٹ کھولا اور جلدی جلدی کچھ کر کے جیسے ہی بونٹ کیا اور کار میں بیٹی کسوم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی رنجن کی آنکھوں نے کسوم کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے بال آگے پکھرے تھے دکھائی دیا تو صرف بالوں کے پیچھے لال آنکھیں وہ چھوڑ سے چلا کسوم تمہارے پیچھے کوئی ہے اور جلدی سے دروازہ کھول کر کسوم کا ہاتھ پگڑ کے کھیچ کر باہر لے آیا کسوم نے پیچھے دیکھا تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اور کہا کون ہے رنجن کون ہے پیچھے مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور یہ ایسے کوئی ہاتھ پگڑ کر کھیچ سائے کیا یہ دیکھو تم نے ایک چوڑی توڑ دی ہے اور یہ اپشک ان ہوتا ہے کسوم کی باتوں کا رنجن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس نے کاری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اس سٹارٹ ہوتے ہی کسوم کو لے کے وہاں سے چلدی سے نکل گیا دیر رات دونوں گھر پہوچیں شادی اور سفر کی تکان بھی انہیں پیار میں ڈوبنے سے نہ روک پائی سوبے ہوئی اپنے اوفیس کے لیے رنجن گھر سے نکل گیا اور کسوم اپنے گھر کے کاموں میں ویست ہو گئی شام کو رنجن کام سے لوٹا تو تھکان اتانے سیدھا بات رنگ گیا نہا کے کسوم کو آواز لگائی کسوم کسوم ٹاول دو مجھے کسوم جب کسوم کی کوئی آواز نہیں آئی تو بات روم سے باہر کسوم کو چاروں طرف دیکھنے لگا مگر کسوم کہیں دکھائی نہیں دی کچن اور سارے رومز میں بھی کسوم نہ ملنے پر سیدھا چھت پر گیا تو اسے کسوم دکھائی دی جس کا چہرہ دوسری طرف تھا وہ بس رنجن کو پیچھے سے ہی دکھائی دی رہی تھی رنجن نے کہا کسوم تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور میں تمہیں کب سے نیچے ڈونڈ رہا ہوں کوئی جواب نہ آنے پر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بھڑنے لگا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے رنجن کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سر سے پاؤں تک کابنے لگا پیچھے دیکھنے پر کسوم کو پایا اور اس نے کہا کہ رنجن تم اوپر کیا کر رہے ہو آ جاؤ نیچے کھانا تیار ہو گیا ہے رنجن نے کامتے ہوئے کہا تمہیں میرے پیچھے کوئی لڑکے دکھائی دے رہی ہے کیا کسوم نے ساف ساف انکار کر دیا رنجن بھی اسے اپنا وہم ہی مانا کھانا کھا کر دونوں سو گئے رات کے قریب بارہ بجرے تھے رنجن کی نین ایک آواز سے ٹوٹی مجھے مارا تو بھی مارے گا رنجن اٹھ کے دیکھا تو کسوم پیڑ پڑ نہیں تھی آواج گوڑ سے سنا اور آواج کا پیچھا کیا تو اسے کسوم جھت پر بیٹھی دکھائی دی چہرہ پورا بالوں سے ڈکھا ہوا رات کا اندھیرہ اور ہوایں اور کسوم کا یوں بیٹھے دکھنا کتنا بھائیانک ہوگا رنجن کسوم یہ تم یہاں ایسے اوپر کیوں بیٹھی ہو کیا ہو گیا تمہیں سامنے سے سر صرف تھوڑا سا اوپر اٹھا اور صرف ایک آواز آئی رنجن میں تمہارے آگے نہیں تمہارے پیچھے ہو رنجن کی حالت خراب ہو چکی تھی کیونکہ آواز اس کے سامنے سے نہیں اس کے کانوں کے پیچھے اور قریب سے آ رہی تھی رنجن نے ڈڑھتے ڈڑھتے سوچا کی یہ جو سامنے ہے وہ کسوم ہے مگر میرے پیچھے کون ہے اس نے دھیرے دھیرے گردن گمائی تو چھت پر بنا ایک چھوٹا روم جو تس ہی قدم دور تھا اس کے چھت پر اسے ایک لڑکی دکھائی دی لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی اور ڈڑاؤنی سمائل تھی اتنے میں ہی اسے روم کے بگل سے ہی سڑھیوں سے کسوم اوپر آتے ہوئی دکھائی دی رنجن نے کسوم کو دیکھا جیسے ہی پھر اوپر لڑکی کو دیکھا تو اس نے رنجن سے آکے ہٹا کر کسوم کی طرف دیکھا رنجن نے تورنٹ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہاں کسوم تھی اور کہا رنجن تم ہی سوکت رات کو روف پر کیا کر رہے ہو رنجن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسوم کی طرف دیکھے یا اس لڑکی کی طرف کسوم نے پھر کہا چلو آ جاؤ نیچے سونا ہے رنجن کسوم کے ساتھ نیچے جانے لگا جاتے جاتے اس نے ایک بار تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا مگر پھر بھی اسے ایسا لگ رہا مانو وہ لڑکی ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہو دینوں نیچے آ گئے اور آ کر بیڑ پر لیٹ گئے کسوم کو تو نیند آ گئی مگر رنجن کو نہیں کیونکہ اسے سچ میں ایسا احساس ہو رہا ہو کہ جیسے ایک طرف کسوم تو دوسری طرف وہ لڑکی رنجن کی طرف کروڑ لیے اسے دیکھے جا رہی ہو کیونکہ وہ لڑکی رنجن کو دیکھ تو نہیں رہی تھی مگر بیٹھ دیکھنے میں ایسا تھوڑا دبا ہوا تھا جیسے سچ میں وہاں کوئی لیٹا ہوا ہو بس اسی طرح پوری رات نکل گئی یہ ایک نئی صوبہ تھی سارا دن رنجن کے دماغ میں کچھ سوال دوڑ رہے تھے شام کو اس نے گاڑی اٹھائی اور سیدھا وہیں بریج پر پہنچ گیا جہاں اس رات اس کی کار خراب ہوئی تھی گاڑی سے اتر کر چاروں طرف دیکھا اور چلتے ہوئے بریج پر بنے دیوار سے ندی کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے جوڑ سے کہا کیا تم ہی ہو وہ بتاؤ مجھے کیا تم ہی ہو وہ ہوا کے جھوکے کے ساتھ رنجن کے کانوں پر ایک جواب آیا ہاں میں ہی ہوں رنجن کیا چاہتے ہو تم پھر ایک جواب آیا موت کے بدلے دیر رات رنجن گھر آ گیا کسوم اور رنجن دونوں سو گئے صوبہ کسوم کی آنکھ کھولی تو اسے رنجن کہیں دکھائی نہیں دیا اٹھ کر ڈونڈا تو دوسرے روم میں رنجن اسے فاسی کے فندے سے جھولتا نجر آیا ساتھ ہی کسوم کو ملا ایک لیٹر جس میں لکھا تھا کسوم مجھے ماف کر دینا میں خود ہی اپنی چان لے رہا ہوں تمہاری دوست تک دیا تمہیں نہیں پتا پر تم سے پہلے میں اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا وہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے اس کی ایک برسڈے پارٹی میں میں نے تمہیں دیکھا اور تو مجھے پسند آ گئی پھریا سے میں نے دوری بنانی شروع کر دی اس کا پیار سچا تھا اس لیے وہ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی ایک دن اسے وہیں بریچ پر ملنے بلائے جہاں رات کو ہماری کار خراب ہوئی تھی میں نے اسے وہاں مار کے ندی میں فینک دیا وہ روز مجھے دکھتی ہے مجھے ٹوڑچر کرتی ہے اگر میں اپنی جان نہ لوں تو وہ مجھے مار دے گی وہ بس میری موت دیکھنا چاہتی ہے اس لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں اور رنجن نے خود اپنی جان لے لی پیار اندہ تو سچ میں ہوتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی بدل جاتا ہے یہ تھی ایک کہانی رنجن کی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی